اسلام علیکم ویورز اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ حریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گی ڈراما سیریل محبت نہ کریو کی اپیسوڈ 23 کے بارے میں جیسا کہ ویورز آپ نے ڈراما میں دیکھا کہ زارہ اصد کے سامنے اس کی ماں کے حقیقت لانے کی بھرپور کوشش کرتی ہے لیکن وہ اس کی ایک بھی نہیں سنتا ساری رات باہر گزارنے کے بعد جب اصد اپنے گھر واپس آتا ہے تو اپنی ماں کی ٹیلی فون پہ ہوئی بات ساری سن لیتا ہے اس کے سامنے ساری حقیقت آ جاتی ہے وہ اپنی ماں سے خوب لڑتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا آپ تو میری ماں تھی اس کے بعد وہ گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے پھر ویورز آگے آپ لوگ دیکھیں گے اصد ربیہ کے پاس جاتا ہے اسے کہتا ہے یا تمہاری اور میری ملاقات اتفاق تھی یا پھر تم لوگوں نے پلان کی بھی تھی تو وہ آگے سے چپ رہتی ہے اصد کے جانے کے بعد جب تسلیم بیگم کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو ان کی ملازمہ زارہ کو فون کرتی ہیں اور اسے بتاتی ہیں کہ تسلیم بیگم کی طبیعت خراب ہے ان کو ہسپٹل لے جائیں تو وہ کہتی ہے کہ اصد سے کہیں ان کو لے کر آئے میں وہاں پہنچتی ہوں تو پھر ملازمہ بتاتی ہے کہ اصد صاحب تو اپنا سامان لے کر گھر سے چلے گئے ہیں تو اس تو زارہ یہ سب سن کر حیران ہو جاتی ہے وہی تسلیم بیگم جنہوں نے زارہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا تھا اس کا شوہر اس سے چھین لیا اس سے بےولاد کر دیا اور آج وہی زارہ تسلیم بیگم کو ہسپٹل لے کر جاتی ہے دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے کہ اصد اور ربیہ کی تقرار بڑھ جاتی ہے اور پھر ان ربیہ اس سے کہتی ہے کہ میرے لیے تم یہاں آئے نہیں ہو اور جس وجہ سے تم یہاں آئے ہو میں وہ وجہ ختم کر دوں گی یہ سنتے ساتھ اصد کو سخت غصہ آتا ہے اور ربیہ کو تھپڑ مار دیتا ہے ویورز جب ندہ کو اپنی ماں کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ کافی پریشان ہوتی ہے ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کیا ندہ کو کاشیف اپنے انجام تک پہنچا پائے گا کیا زارہ اسد کو ماف کر دے گی اپنی قیمتی رائے کا ازار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اور ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اپنا دھیر صحرہ خیال رکھئے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ